اسلام علیکم ناظرین آج کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درر سمیر جالی اکاؤنٹس کیس میں پہلی گرفتاری نیب نے سابق سیکنٹری کے پیٹی آفتہ میمن کو گرفتار کر لیا ڈیمانٹ کے لیے اتحساب عدالت میں پیش کیا گیا چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا نیول ہیڈکوارٹر کا دورہ سربرا پاک بہریا ایڈبیرل زفر محمود ابباسی نے استقبال کیا چیئرمن جانٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی آفریشنل سیاریوں پر بریفنگ ترجمان پاک بہریا کے مطابع جنرل زبیر محمود احیات کا پاک بہریا کے آفریشنل سیاریوں پر اسمنان کا اظہار سرحدوں پر پاک بھارک فوجے تیار کھڑی ہیں بات چیت نہ ہونے کے برابر ہے کشیرگی میں نسبتاً کمی مسئلے کا حل نہیں کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ نہ ہونے پر خوفناک صورتحال کا سامنا رہے گا پاکستان اور بھارک کے درمیان ایڈمی جنگ چھننا این ممکن ہے امریکی افوار نیو یارک ٹائمز نے خبردار کر دیا ایک سال میں چھپیس ہزار مقدمات نمٹائے زیرے التوہ مقدمات کا تانہ عدالتوں کو دیا جاتا ہے ججز زیرے التوہ مقدمات نمٹانے کی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں بائیس کروڑ آبادی کے لئے صرف تین ہزار ججز ہیں ججز کی پچیس فیصد آسامیاں خالی ہیں پور کر دی جائیں تو زیرے التوہ مقدمات دو سال میں نمٹائے جا سکتے ہیں کیو جسٹس سپریم کورٹ کے ریمانٹس نواز شریف کی ضد برقرار بیٹی بھائی اور والدہ کے اسرار کے باوجود اسپتال منتقل ہونے سے انکار کورٹ لگ پچ جیل میں نواز شریف کے علاوہ چالیس ہزار قیدی اور بھی ہیں ان کے علاج پر کیوں آواز نہیں اٹھاتے یاسمین راشد کا سوال سہاں سابق وزیر آزم کے علاج پر حکومت اور اپوزیشن بیٹھ کر فیصلہ کرے وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا سن پہ نازک سے امتیازی سلوک کے خلاف کئی شہروں میں سیمینارز کا انعقاد سینٹ میں قرارداد منظور پہلی بار اجلاس کی سزارت خاتون روپن سینٹر کرشنا بائی نے کی کراچی میں خواتین پولیس اہلکاروں کا مارچ پاس گوگل نے بھی اپنا ڈوڈل سنف نازد کے نام کر دیا پاکستان کی جتو جہد میں فاطمہ جنہ قائد اعظم کے ساتھ کھڑی رہی ملک کی تلقی کے لیے خواتین کو بھی کردار ادا کرنا ہے خواتین کے عالمی دن پر وزیراعظم عمران خان کا محترمہ فاطمہ جنہ کو خراج افقیدت مسلح فاطمہ خواتین بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا یوم خواتین پر پیغام شہدہ کے اہل خانہ سے تعلق رکھنے والی خواتین کے کردار کو بھی سرہا اور پی ایس ایل فور کا میلہ غیر ملکی کھلاڑی پاکستان آ کر خوش کوشش ہے فینس کو اچھی کار کردگی دکھا سکیں کولن منڈرو پاکستانی قوم کرکٹ سے محبت کرتی ہے کرکٹ کی واپسی کے لئے کردار ادا کرنا خوشی کی بات ہے تین ڈینگ فم حدیث 72 is available on play store download now this news update brought to you by فم حدیث 72 the voice of soul موسیقی